نحمدہ و نصلی على رسول کریم اما بعد ہم صدقت الفطر کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وعین بہت بڑی ہستیاں ہیں عظیم مرتبہ ہیں ہم ان جیسی عبادتیں نہیں کر سکتے یقینا ہماری عبادتوں میں جو ہم نے روزے رکھے تراوی پڑی عبادات کی اس میں کمیہ کتائیاں ہیں تو جب ہم یہ صدقہ دیں گے یعنی فطرانہ تو یہ ہماری ساری کے ساری عبادات کا کفارہ بن جائے گا اور اللہ ان عبادات میں کمیاں کتائیاں معاف فرما کے اللہ قبول فرما لیں گے اور یہ پہلے عدا اس لیے کرنا ہے دیکھیں چاند نظر آ گیا اب چاند نظر آنے سے اس کو پہلے عدا کر دیں تاکہ غریب آدمی محتاج آدمی جس کو ہم صدقت الفطر دے رہے ہیں وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے اور ایک آدمی صدقت الفطر کا چاند نظر آ گیا عید پڑھ لی عید کے بعد دے رہا ہے تو اس وقت پھر یہ صدقہ بن جائے گا صدقت الفطر نہیں بنے گا تو اس کا حکم کیا ہے اس کا دینا واجب ہے واجب کیا ہوتا ہے مطلب جس کی قضاء ضروری ہو وہ ہوتا ہے واجب اب جو لوگ جنہوں نے کئی سالوں کی جن کے صدقت الفطر کی قضاء بنتی ہے انہوں نے عدا نہیں کیے وہ برابر گونے گار ہو رہے ہیں اور وہ گونے گار رہ رہے ہیں جب تک وہ اس کی عدا نہیں کریں گے وہ گونے گار رہیں گے لہٰذا وہ لوگ جنہوں نے پچھلے سالوں کی قضاء ان کے ذمہیں بنتی ہے انہوں نے ادا نہیں کیا ایک تو وہ بھی اپنا صدقت الوطر اپنی قضا بھی ادا کر لیں ادا بھی ادا کر لیں تاکہ اللہ جلشانہو ہمارے رمضان المبارک میں جتنی عبادتیں کی ہیں وہ اللہ پا قبول و منظور فرمارے اور جل سے جل یہ نہیں ہے کہ بیس روزے کے بعد آپ دیں گے پندرہ روزے کے بعد دیں گے نہیں بلکہ جل سے جل اس کو دینے کی فکر فرمائیں تاکہ غریب لوگ محتاج لوگوں کا بھلا ہو سکے اور وہ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد کر سکیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ